السلام علیکم جو دوستو کیسے آپ سب لوگ دوستو وینا ملک جن کے بارے میں یہ انکشافات ہوتے رہے کہ انہوں نے ڈائیورس لینے کے بعد بھی اپنے ہزبن کے ساتھ رہتی رہی کیا یہ بات سچ ہے لیکن آج انہوں نے اپنی دوسری شادی کا اعلان کر دیا یہ شادی کس سے کریں گے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اور کیا یہ بات سچ ہے اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے اور جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو وینا ملک جنہوں نے انڈیا کی بہت زی مشہور ترین فلموں میں کام کیا جس میں انہوں نے بہت زیادہ بولڈ ریسی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو پاکستان میں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہو گیا اور ان کے بارے میں یہ انکشافات ہوتے رہے کہ جب انہوں نے اپنے ہزبینٹ اسد سے ڈائیورس لی تو یہ چھے مہینے انہی کے ساتھ رہتی رہی دوستو لیکن مینہ ملک نے آج سب کو یہ خبر کا اعلان کر کر ہر کسی کو بہت زیادہ حیران کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں دوسری شادی کرنے چاہی ہوں اور میں کسی مذہبی شخص کے ساتھ شادی کروں گی جس کو کوئی خدا کر ڈر ہو اور وہ میری کیر کرے یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی مولانا کے ساتھ شادی کریں گی جس طرح سنا خان نے بھی مولانا کے ساتھ ہی شادی کی تھی دوستو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مینہ ملک جلد ہی شادی کرنے والی ہیں لیکن ان کا دلہ کون ہوتا ہے یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا لیکن دوستو ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ خبر بلکل جھوٹی ہے میں طلاق کے بات چھے مہینے اپنے ہزبن کے ساتھ نہیں رہتی گئی جب انہوں نے میرے بچوں اور مجھے طلاق چھوڑ کر دبائی چلے گئے تھے تب میں نے سب خرچہ خود کیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی خود ہی پالا تھا دوستو جب وینا ملک نے یہ خبر شیئر کی کہ میں دوسری شادی کرنے جا رہی ہوں تو ہر کوئی ان سے یہی پوچھنے لگا کہ آپ کا دلحق کون ہے دوستو کیا آپ کو وینا ملک کیسے لگتی ہیں کبرن بوکس میں میرا ایسا کا کرنا مجھ پھولئے گا شوبیز انڈویسریز سے مزید اپ ڈیوٹس کیلئے میرے سراغوز کیجئے گا سبسکرائب سٹے ویدس اللہ حافظ